موسیقی سلاب متاثرین کو بے نظری انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد دی گئی اسی ارب روپے سلاب متاثرین میں تقسیم کیے گئے سو ارب روپے کے امداد سلاب متاثرین کا حق ہے سندھ کے سلاب متاثرین کے لیے ماسٹر پلین بنایا جائے گا وزیر خزانہ اساخدار کا اعلان کہا سلاب سے تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا متاثرین کی مکمل بحالی کے لیے سولہ اشاریہ تین ارب روپے کی ضرورت ہے سلاب متاثرین کو بھولا نہیں جانا چاہیے مستحق افراد کی امداد حکومت کی ذمہ داری ہے آئی ایم ایف سے کرز کے اجرا کی کوشش ہیں وزیراعظم شہواز شریف کی آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹالینہ جورجیوہ سے ملاقات پاکستان کے معاشی اقدامات سے آگاہ کیا کہا نوے جائزے کے لیے تمام ضروری اقدامات مکمل کر لیے ہیں حکومت آئی ایم ایف سے کیے وعدے پورے کرے گی امید ہے جلد پاکستان کے لیے مختص پنچ جاری ہوں گے وزیراعظم کی فرانس کے صدر اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات مصری صدر عبدالفتح حلزیسی سے بھی ملاقات وزیراعظم کی پیرس میں عالمی مالیاتی کانفرنس میں شرکت شہواز شریف خطاب بھی کریں گے سیویلین کا خصوصی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے لیے حکم امتنا کی درخواست مسترد شیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا ہر چیز کا جواب حکم امتنا نہیں ہوتا امید ہے کسی سیویلین کا فوجی ٹرائل شروع نہیں ہوا ہوگا اٹرنی جنرل صاحب ہم آپ کو سنے بغیر فیصلہ نہیں دیں گے تمام پریفین کو سننے کے بعد جلد اس کیس کا فیصلہ جاری کریں گے جسٹس منصور نے کہا کتنے لوگوں کے خلاف مقدمات درش کیے گئے کیا متاثرہ افراد نے سپیم کورٹ سے براہ راست وجود کیا جسٹس یاہیہ نے کہا جس قانون کے تحت ٹرائل ہونا ہے کیا اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے جسٹس آئیشہ نے ریمارکس میں کہا کیا خصوصی عدالتوں سے متعلق قانون چیلنج ہو سکتا ہے نو بہی کے واقعات میں گرفتار تمام افراد کا ڈیٹا طلب سپیم کورٹ نے سمات کل صبح ساڑھے نو بجے تک ملتبی سپیم کورٹ کا نو رکنی بنچ ٹوٹ گیا چیف جسٹس نے سات رکنی نیا بنچ تشکیل دے دیا نو مہی کے مقدمات کی خصوصی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف سمات جسٹس قاضی فائز عیسہ کا بنچ میں بیٹنے سے انکار کہا کہ سننے سے معذرت نہیں کر رہا اس بنچ کو بنچ تصور نہیں کرتا اس وقت تک کسی بنچ میں نہیں بیٹھ سکتا جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا جسٹس طارق مسود نے جسٹس قاضی فائز عیسہ سے اتفاق کیا کہاں ہم اس کیس میں فیصلہ کر دیتے ہیں تو کل اپیل پر فیصلہ کون کرے گا جب تک ان قوانین کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم بنچ میں نہیں بیٹھ سکتے چیپ جسٹس نے رمارکس دیے ہم نے یہ بنچ آئین کے مطابق بنایا دو موزز سینئر ججز نے اعتراض کیا ہے ممکن ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر حکم امترہ ختم ہو جائے اور خلق خدا کے حق میں فیصلہ ہو بحر اوکیانوس میں لاپتہ آبدوز میں سوار افراد کے بچنے کی امید تقریباً ختم آبدوز میں آکسجن سپلائے کے ختم ہونے کا خدشہ امریکی کوزگارز نے کہا آکسجن ختم ہونے کا تعلق مختلف عوامل پر منحصر ہے ٹائٹن کی تلاش کے لیے فرانسیسی روبارٹ سمندر کی تیہ میں پہنچ گیا فرانسیسی جہاز پر موجود روبارٹ چھے ہزار میٹر تک سمندر کی تیہ میں اٹکی ہوئی چیز کو نکال سکتا ہے پرطانی میڈیا کے مطابق روبارٹ ٹائٹن جیسی بھاری شے کو سمندر کی تیہ سے اوپر نہیں لاسکتا ٹائٹینک جہاز کا ملبعہ دیکھنے کے لیے جانے والی آبدوز ہیں پاکستانی بزنس نین اور ان کے بیرے سمیت پانچ افراد سوار ہیں لاپتا عبدوز کے سمندر میں اترنے کی آخری ویڈیو سامنے آگئے یونان کشتی حادثے میں سینکڑو لاپتا افراد کی تلاش جاری حکام شہیوں کی تعداد اور شناخت کی تصدیق کرنے سے کاسر ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یونانی حکام نے چوراسی لاشیں بھرامت کی شناخت ٹین اے میچنگ سے ہوگی لاشوں کی شناخت اور لبھائکین کو امداد فرام کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی ایف آئی کا انسانی سمنگلرز کے خلاف ٹریک ڈاؤن بھی جاری اب تک سترہ انسانی سمنگلرز گرفتار کر لیے گئے گجرات سے ساتھ لہور سے دو گجرانوالہ سے آٹھ افراد گرفتار ہوئے چون مقدمات درش کر لیے گئے انسان حقوق کی تنظیموں کی یونان کشتی حادثے کے مقابلے میں لاپتہ عبدوز کی بینال اقوامی میڈیا کوریج کی مزمت ہیومن رائٹس وارچ یورپ اور وسطی ایشیا کی اسوشیئٹ ڈیریکٹر جیوڈیت سینڈر وین نے کہا لاپتہ عبدوز واقع کی کوریج میں امتیازی رویہ رکھا گیا دونوں بہرانوں پر وسائل اور میڈیا کی توجہ میں تضاب ہے کشتی حادثے کے لوگوں کو مرتا چھوڑنا اور عبدوز عملے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا انسانیت پر دھبا ہے سابق فزیرالہ پنجاب پرویز الہی کے خلاف نیب میں تحقیقات کا دائرہ مزید بڑھا دیا گیا نیب لاہر نے سٹیٹ بینک سے پرویز الہی سمیت نو اہم شخصیات کا ریکارڈ طلب کر لیا سٹیٹ بینک کو تمام ریکارڈ پھرام کرنے کی ہدایت نیب آمدن سے زائد اساسے اور منی لانڈرنگ سے متعلق تحقیقات کر رہا ہے عمر سرفراز شیمہ کی اہلیہ انصداد دہشتگردی عدالت کے اہاتے سے گرفتار عمر سرفراز شیمہ کی اہلیہ اپنے شوہر سے ملاقات کیلئے عدالت پہنچی تھی عمر سرفراز شیمہ کو آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا حلام سروے خان نے پی ٹی آئیس الہیتگی کا اعلان کر دیا نومائی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مزمت کہا جو کچھ ہوا برا ہوا ہمیں مہازرائی نہیں کرنی چاہیے نہ ہمیں اداروں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے سابق ایم پی اے مسود شفقت کا بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان نومائی واقعات میں ملوث افراد کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف حرزہ سرائی ایف آئی اے سائبر فرائم نے تین سو ایک سٹھ سوشل میڈیا کاؤنٹس کی نشان رہی کر لی بیرونے ملک مقین سوشل میڈیا پر متحرک شر پسندوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ گرفتار کر کے پاکستان لانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا سندھ حکومت میں پیپلز بس سرویس موبائل اپلیکیشن مطارف کرادی وزیر اطلاع سین شرچیل میمن کہتے ہیں ایپ میں ٹکٹ کی بکنگ کے ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود ہیں جولائے میں مزید ریڈ اور گرین بسس آ جائیں گی ریڈ لائن بی آر ٹی پر تیزی سے کام چل رہا ہے پاکستان کی واحد بی آر ٹی ہوگی جو بائیو گیس پر چلے گی ایدو لازہ میں چند روز باقی وقت کم مقابلہ سخت شہر شہر مویشی منڈیوں میں رش منپسند جانوروں کے لیے بھاوتاو جائے سجاوٹی سامان کے سٹالز ہی لگ گئے قربانی کے جانوروں کے لیے شاپنگ جاری امریکی ریاست ہنجورس کی جیل میں ہنگام آرائی دو گروپوں میں جھگڑے کے بعد آگ لگا دی گئی جلس نے اور گولیاں لگنے سے چھالیس خواتین قیدی حلا